دوستو رکاوٹیں ہوں گی، سندگی کرنے والے بھی ہوں گے، گلتیاں بھی ہوگی، لیکن کڑی محنت کے ساتھ کوئی بھی ایسی سمائی نہیں ہے جنہیں آپ چھو نہیں سکیں ملے گا، اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس پہلے آپ اپنے فیلڈ کے پکے کھلاڑی توپن اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کا جیون بدلنے سے کوئی نہیں روک پائے گا دو منٹ سمیں نکال کر ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، ایک ایسی گھٹنا جو آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی 1983 میں بھارت نے کرکیٹ میں ویسٹ انڈیز کو ہرائیا اور ورلڈ کپ جیت لیا اس سے پہلے ویسٹ انڈیز 1994 اور 1989 کا ورلڈ کپ جیت چکا تھا ویسٹ انڈیز کے کپتان کی اپنی ایک رنڈیتی تھی جس کے دم پر وہ 20 سال سے کرکیٹ کی دنیا میں نمبر ون ٹیم جب بھارت نے ویسٹ انڈیز کو ہرائیا تو ویسٹ انڈیز کے کپتان کو کافی گصہ آیا کہ بھارت نے تکے میں ورلڈ کپ جیت لیا اور گصے میں آ کر ویسٹ انڈیز کے کپتان نے کرکیٹ بارڈ والوں سے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹیسٹ میچ اور ونڈے میچ بھی کھیلنا چاہتے ہیں کرکیٹ بارڈ نے ویسٹ انڈیز کو انمتی دے دی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیلنے بھارت آئی بھارت آتے ہی ونڈے میچ شروع ہوا اور ویسٹ انڈیز نے لگا تار بھارت کو چھے میچ ارہا دی ویسٹ انڈیز نے بھارت آ کر بھارتی کرکیٹ ٹیم کو بتا دیا کہ تم ورلڈ کپ دکے سے جیتے تھے تم میں اتنی عمد نہیں کہ تم ویسٹ انڈیز کو ہرا پاؤ چھے ونڈے میچ کھیلنے کے بعد اب چھے ٹیسٹ میچ ہونے باقی تھے پہلا ٹیسٹ میچ ہوا جس میں پھر سے بھارت آر گیا سبھی جگہیں بھارتی کرکیٹ ٹیم کی بہت بیس دی ہوئی دوسرے ٹیسٹ میں شروع ہونے سے پہلے پوری بھارتی کرکیٹ ٹیم ایک ساتھ بیٹھی اور ایک منویگینک ڈاکٹر بلوائیا گیا منویگینک ڈاکٹر نے سنیل گوزکر سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹیم کا میلکم مارسل دنیا کا سب سے خطرناک گیند بار دے تو ایک بات یاد رکھو کہ تم بھی دنیا کے سب سے خطرناک بلے بازو ہوا ملکم مارسل کی چھے میں سے چار گیندوں پر سنیل گوزکر نے چار چوکے مارے اس میج میں سنیل گوزکر نے ستک بنایا ملکم مارسل نے اپنے انٹریو میں بتایا کہ جیسے ہی سنیل گوزکر نے میرے پہلے ہی اور میں چار چوکے مارے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے بعد سے بھارتی ٹیم کا اتحاس بدل جائے گا اس چھوٹے سے کیسے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جیسے آپ سوچ رکھتے ہو ویسا آپ بن ہی جاتے ہو یدی آج آپ خود کو کمزور مانتے ہو تو یقیناً آپ اور کمزور بنتے چلے جاؤ گے اور یدی آپ خود کو تاکتور مانتے ہو تو آج نہیں تو کل آپ تاکتور بن ہی جاؤ گے اپنے ایٹیٹیوڈ اپنے من کی ستیٹی کو بدل دو آپ کا جیون بدل جائے گا اس منورگیانک ڈاکٹر نے سنیل گوزکر کے من کی ستیٹی کو بدل کر بھارتیہ کرکیٹ کا اتیاز بدل کیا تھا دوستو تم جس کی طرح بننا چاہتے ہو اسے بھگوان مت سمجھو صرف خود سے ایک کمینٹمنٹ کرو کہ اگر یہ وقتی کر سکتا ہے جو دیکھنے میں بلکل میرے دلسہ ہے تو میں بھی اس سے کم نہیں ہوں یہی سوچ آپ کو جیونے میں بہت آگے لے کر جائے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یدی آپ میں کچھ چینج آئے تو کمینٹ میں ضرور بتانا